بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بھاولگر کا واقعہ تھا یا سانیہ تھا وہ گزر گیا جو کچھ ہوا پولیس غلط تھی پوجھ غلط تھی یہ سب یہ عوام دیکھ رہی ہے پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا کس کا قصور تھا کس نے کیا کیا کس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور ابھی تک تو میرے شعال میں تھانے پہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی لیکن سوشل میڈیا پہ ایک طفان برتمیزی ہے جو بغیر حقائق کے لوگ کر رہے ہیں ایتھینٹک بات کوئی بھی نہیں کر رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے شرم اور دکھ اس بات کا ہے کہ فوج کے جوان فوج کے جوان ٹک ٹاک پہ آ کر پولیس والوں کو اکسا رہے ہیں ہاتھ جوڑ ماں بیاں ہاتھ جوڑ ماں بیاں مانگ دے نے رتبے پنجاب پولیس والوں نے ہجڑا تک چڑ گیا یاران دے پاک فوج زرکران دے اون کون سی گئے ایک برگیڈیر تھی کرنا سی ملاازم سی پولیس والے بھی باتیں کر رہے ہیں اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ یہ پولیس والا کیا کہہ رہا ہے ناظرین آپ نے دیکھا پولیس والا کیا بات کر رہے ہیں اور پھر وہی وہ ٹانٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں اچانک حملہ کیا ہمیں سمبھلنے کا موقع نہیں ملا اب ہم جا کے کینٹ میں آ کے پوچھیں گے اور پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ فوجی جوان جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی اتنی ہمیں امت نہیں سی کہ نس کے گیڑ کر آسکار لاندے وہ ہاتھ دنیا نے دیکھا ہے جتنے کسی پانی چھو تو تو سوال کر رہے ہیں کہ ریٹائر مانتوں بعد ساڑھی پولیس چھے آ کے سندری کھڑ ہو جاندے ہیں رشوت نہیں لیندے غیرت دی نوگری کردے ہیں تو آڈے آرہنی جے نوگری پچھو چار سال پیٹے پچھو جس طرح بندہ کہن دے ہیں نوگری بچھا پیٹ چھے لائے گے پھر رہے ہو غیرت کرو آپ نے آپ دے انتشار نہ پھلاو ملک چھے جو ہویا تو آڈے کارے کرتو چھے تو سی آرہ کے فیدی کار بڑ جاندے ہو تو بھا سمجھے سکی بچھے کہ جس ان دل کی تا چکے لائے جاندے ہیں آرہ کھڑ چھے بندہ آتا نہیں دے ہیں کہ سپا بھی ہوں دے ہیں تو آرہ پونکنے دے ہیں آرہ کچھ بھی نہیں ہوں پہنیاں سیاں ہوں دے پہگی گیا گھنٹے چھوٹ پاکیں کیے کرو گے خالی ٹیک ٹوک دے سٹار بنے ہو ڈولے بناندے ہو ٹیک ٹیک ٹوک دے پلیس فلانا یہ فلانا وہ ان کے در گئے ٹیک ٹیک ٹوک دے ان اپنے ٹیک ٹیک ٹوک دے ویڈیو وائرل ہو گیاں پجاند دیاں تو پچھے ہو جی کن پڑھائے ہو انہیں فوجہ لائیں خالی دو بندے فوجہ لکھلو تے ہیں کہہ رہے ہو چالی گھڑیاں آئی ہیں خالی دو آئے تو آٹے دے پاری ہو گئے چالی دے تو اسی نا لائے رہے ہو جس نے چالی آئے نا پتر فیت اندرسنگ اب دیکھ لیں فوج میں ہمیشہ فوج کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ لوگ یونی فارم میں ٹیک ٹاک نہیں بناتے نہ ہی اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں لیکن میرا سر شرم سے جھگ گیا کہ کوئی فرق نہیں ہے جی پاکستان کی فوج ہو یا پاکستان کی پولیس ہو دونوں ایک جیسے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان کو اجازت کون دے رہا ہے فرام بوت سائیڈ میں کل دیکھ رہا تھا جی ایک نوٹیفکیشن پجاب بار کی طرف سے کہ کوئی یونی فارم میں وکیل جو ہے وہ ٹک ٹاک نہیں بنائے گا کوئی یونی فارم میں یعنی وہ کالا کوٹ ٹائی اور کالی بینٹ کے ساتھ کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنائے گا جس پیپل سونگ ہے یا اس ٹائپ کے ڈائلاؤگز ہیں جیسے کسی کی دلازاری ہو یا اس ٹائپ کی بات ہو لیکن وہ ڈسپلن فورس نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ آرمی اور پولیس کے جوان دھڑا دھڑ ویڈیوز بنا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بکواس کر رہے ہیں دھڑا دھڑا کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کو اجازت کون دے رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہو باوجود صلح ہو گئی چھوٹا بھائی بڑا بھائی چھوڑے بھائی نے مار کھائی بڑے بھائی نے ننگا گر کے مارا ویڈیوز بنائی سب کچھ کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ حالات ہیں کہ یہ ویڈیوز چل رہی ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہیں مادر پدر آزاد یہ لوگ اپنی مرضی سے جو مرضی آئے ان کے دل میں وہ کہہ رہے ہیں اور اللہ ہی انہیں ہدایت دے پاکستانی قوم تو مایوس ہو چکی ہے ان دونوں اداروں سے کہ آپ دیکھیں کہ آرمی کا کام سردوں کی حفاظت کرنا ہے ٹک ٹاکیں بنانا نہیں ہیں اور یہی حال پولیس کا ہے پولیس کا کام جرائم کی روک دھام کرنا ہے نہ کہ ٹک ٹاک پہ گانے گانا ہے اور اس کے بعد یا بیک دوسرے کے خلاف یہ لفظی جنگ جو ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سلطان رائی اور مصطفہ قریشی کی لفظی جنگ ہوتی تھی یہ اس طائب کی لفظی جنگ جل رہی ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے پس میں تو یہی کہوں گا یہاں بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے ورنہ ہمارے ملک کے ساتھ کچھ ایسا علمیہ ہو گیا تو کون ذمہ وار ہوگا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے